اسلام علیکم آج پلیز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو کا آئیڈیا ہے ٹیپس اینٹرکس ہیں پکس کے ذریعے آپ کو فوراں ہی ڈیزائننگ سمجھ آ جائے گی کہ دوری پائپنگ سے ہم اپنے سلیوز اور دامن اور ٹراؤزر بوٹم کی ڈیزائننگ کس کی شیب میں کر سکتے ہیں مارکٹ میں ترچھے فیبرک کی دوری پائپنگ بھی بنی بنائی مل جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ بھی فیبرک کو آئیڈن کر کر مڑائی کر کر اس پر چلائی لگا کر اس کی دوری بنا سکتے ہیں ورنہ بنی بنائی جو دوری ملتے ہیں وہ بڑی نیٹ سی بنتی ہے اس کو آپ نے شیپ کیسے دینی ہے اس کا طریقہ ایزی ہے کوئی بکرم یا کسی کیز کا ہارڈ کیز کا ایک پیٹرن کٹ کر لیں راؤنڈ شیپ میں یا ٹرائنگل شیپ میں اور پائپنگ کو اس کے ساتھ ساتھ رکھتی جائیں آئرن کرتی جائیں ایک بلکو راؤنڈ شیپ میں جتنی بھی پیمائش آپ نے دیزائنگ کی کرنی ہے یعنی پیٹرن کی کرنی ہے اتنے آپ رنگ بنا لیں کٹنگ کرتی جائیں کافی سارے اس طرح سے رنگ تیار ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ان پر مشین بھی لگانا چاہیں تو لگا لیں یعنی کہ پائپنگ پہ پاشنگ کے بعد ہماری پائپنگ نہ کھلے پھر مشین لگانے سے کام پائیدار ہو جائے گا اگر دوری گول پائپنگ بنانا چاہتی ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ تو اور بھی مضبوط اور زبردست کام ہوگا جب ہمارے وہ رنگ تیار ہو جاتے ہیں پھر اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں ایک زنجیر کی شیم میں ٹرائنگل کی شیم میں یا اس طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے بعد جو شیم بنتی ہے وہ بڑی خوبصورت بنتی ہے اس طرح سے آپ انہیں بیڈز پرس ٹون کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتی ہیں جس ہی ہمارا سینٹر کا ایک جیسے کہتی ہے نا کارٹ وارکس سینٹر کی بنوانی اور کوئی کوئی اس کو ہم لوگ اکثر اپنے اس میں جالی بھی کہتی ہیں اب یہ دیکھیں کتنے حسین اور اس طرح کے ڈیزائنگ ہے اس ٹوری پائپنگ سے یہ رنگ اوپر نیچے گھما کر اندر نیچے اوپر کر کر ہر طرح کی شیپ سے بنتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ بھی آپ ہماری سنیک آئی ڈی خوشی مقبول میں دیکھئے گا خوشی مقبول آئی ڈی پر ضرور